موسیقی نام آباد وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی قومی ترقیاتی اداف کے حصول میں چین کی مستقل حمایت کو سراثے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان چین کی ترقیاتی موڈل کی تقلیت کرنا چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ بات چینی وزیر دفاع اور سٹریٹ کونکرس سے ملاقات کے دوران کی وزیراعظم نے کرونا کے دوران بقاعدہ علا سطح وقود کے تباہلے کی اہنیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں مہمی اعتماد اور مشترکہ نظرات اور مبنی سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے پاکستان نے ہمیشہ ون چائنہ پالیسی پر مضبوطی سے عمل کیا اور بنیادی قومی وفات کے عمور پر چین کی حمایت کی سلامباد صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے پاکستان کتے کو درپیس کیوٹی چیلنجیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستقم کرنا چاہتا ہے صدر مملکت نے ان خیالات کے ازہار چینی وزیر دفاع جنرل وی فنگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا جنہوں نے یہاں ان سے ملاقات کی ملاقات میں صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمیوں افاد کے لئے دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا آدھا اور چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے خجراشہ مقیم نوابی دیرہ ہوتل نے چند روز میں ہی اپنا ایک مقام بنا لیا دیپالپور کتور روز پر مجود کھولی آب و حواؤ سا فکرہ محول اور اس میں موجود بابی کیو کے ساتھ لذیر پاکستانی کھانے ایک اپنا مقام رکھتے ہیں نوابی دیرہ ہوتل حجراشہ مقیم کے چیز ایجیکلٹیو مالک اظہر کی جانب سے دی جانے والی دعوت پر ایٹین نیوز کے ڈپٹی بیوریشی پنجاب چودری مجاہد نحمود اور نمائندہ ایٹین نیوز حجراشہ مقیم ڈاکٹر محمد رفیق کی شرکت جس میں چیز ایجیکلٹیو نواب دیرہ محمد اظہر نے بتایا حجراشہ مقیم میں واحد ہوتل ہے جہاں پر آنے والی لوگوں میں اس کے اچھے سٹاف اور اچھے کھانوں کے وجہ سے روز باروز ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے سلامباد ہائی کوش نے کلبوشن یادت کیسے بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کو ہدایت لینے کے لیے تین ہفتے کا وقت دے دیا ہے چیف جسس اتھر مینولا کا کہنا ہے کہ آنی عدالت انصاف کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا چیف جسس اتھر مینولا کی سربراہی میں تین لکین لاجر ورنچ نے کیس کی سماعت کی بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشن اور عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں حضر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈپٹی بی رچیف انجاب چودری ہو جاہد نحمود کی ریپورٹ کے مطابق اکارہ باہمد بزرگ افراد کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا باہمد بزرگ افراد سکیم کا بقاعدہ ستا دی سی آمیر اتیق نے کیا زلے کے تینوں تحصیلوں سے تین ہزار سے زائد افراد کو ریجسٹر کیا گیا ریجسٹر ہونے والے باہمد ہواتین کو ہر ماہ دو ہزار مینیں گے ریجسٹر لسٹوں میں میرک چفافیت کو یقینی بنایا جائے گا دی سی عمران اتیق کا کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار کے حکمات کی روشنی میں صوبے کے دیگر اضلاح کی طرح اکارہ میں بھی اس سکیم کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے دی سی آمیر اتیق نے متلکہ افسران اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے حملہ اپنے ہاتھ سے ریجسٹر باہمد خواتین کو دو ہزار مہانہ رقم کے کارڈ تقسیم کر کے کیا موسیقی